اور ایک بہت بڑا تھیم جو ہے وہ ہے اس سمیہ آتمنیر پر بھارت کا اس لے کر باتچیت زاہر سی باتیں کافی سمیہ سے ہو بھی رہی تھی لیکن فلحال جس طرح کا سیٹ اپ ہے اور جس طرح سے سرکار پوری کوشش کر رہی ہے ایکسپورٹس کو بڑھاوا دینے کی، مینو فیکچرنگ کو بڑھاوا دینے کی سرکار کی یہ کوشش ہے کہ آنے والے سمیہ میں مینو فیکچرنگ اور ایکسپورٹس یہ ایک مین سٹے بنے پوری ایکنومی کے لیے تو اسی پر ہم خاص باتچیت کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ آج دو خاص مہمان بھی جڑے ہیں سب سے پہلے تو سنیل بورا ہمارے ساتھ جڑے ہیں مینڈا انڈسٹریز کے اور ساتھ ہی رامکرشنہ فورجنگز کے بھی پرابتہ ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں تو الگ الگ مدو پر باتچیت کریں گے لیکن سب سے پہلے سنیل جی شکریہ ایٹی ناؤ سردیش میں ہمارے ساتھ اس باتچیت میں شامل ہونے کے لیے یہ جو ایک تو ایسا نہیں ہے کہ آتمنیر بار بھارت کی بات پہلی بار ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا میکن انڈیا کیمپین بھی چل رہا تھا لیکن آٹو جہاں پر بھارت ایک سب سے تیزی سے بڑھنے والے ڈومیسٹک مارکٹس میں سے ایک ہے اور ساتھ ہی بکوز اب بہت ساری گلوبل کمپنیز جو ہیں وہ چائنا پلس ون پولیسی اپنانا چاہتی ہیں اپنی سپلائی چینز کے لیے تو ایک بہتی سویٹ سپورٹ میں ہے جہاں تک ایکسپورٹ کی اپورچنیٹی ہے اس کے تہت آپ یہ جو آتمنیر بار بھارت کی سرکار کی محیم ہے اور الگ الگ جو پی ایل آئی سکیمز اناؤنس کی گئی ہے اسے اس پورے شیطر کیلئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سنین جی بلکل جو بھی ابھی سرکار نے پی ایل آئی سکیمز اناؤنس پری ہے الگ الگ شیطروں میں پری ہے آٹو میں بھی ہے ٹیکسٹائل میں بھی ہے سبھی میں ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں اس سے کی جو ڈومیسٹک مینیفیکچرینگ سے اس کو کافی بڑھاو ملے گا بکاوز جو سرکار نے اس پہ انسینٹیو دیئے وہ انسینٹیو کافی اٹریکٹیو ہے اس سے کافی پونجی نیویش ہوگا کافی کیپٹل ایکسپینٹیچر ہوگا ساری کمکیاں یہ چاہیں گی کہ اس سکیم سے میکزیم سے میکزیم فائدہ اٹھا ہے بٹ اس کا جو دیش کو جو فائدہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے بکاوز حالانکہ سرکاری پی لائی سکیم میں بینفیٹ دے رہی ہے وہ خالی پانچ ورش یہ ہے بٹ جب آپ کیپکس کرتے ہیں یا کوئی نیا پلانٹ لگاتے ہیں آپ صرف پانچ ورش کے لئے لگاتے ہیں آپ پندرہ ورش، بیش ورش، پچیس ورش کے لئے لگاتے ہیں سو اس سے جو ایک لانگ ٹرم گروت آئے گا ایکنومی میں وہ اس کا امپیکٹ بہت ہی بڑا ہوگا اس سے جو لانگ ٹرم ایمپلائمنٹ جنریشن ہوگا ٹیکس ریونیو پیٹ ہوگا ایک پروسپیریٹی آئے گی جی ڈی بی کو ایک بہت بڑا کیکر ملے گا سو ہمیں آشا کرتے ہیں کہ اس پی لائی سکیم سے بھارت میں ایک پہلا تو یہ ہے جو نیروے شہو بڑے گا پلس جیسا آپ نے صحیح کہا کہ چائنا پلس ون سٹریٹیجی سو جو ٹائمینگ ہے پی لائی سکیم کا جو میرا پرسنل ماننا ہے ٹائمینگ بہت ہی بڑیا ہے بکاوز ہر آدمی ہر کمپنی ہر بیٹی یہ ہی چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ چائنا پلس ون سٹریٹیجی میں دوسرے دیشوں کو دیکھے ایسا نہیں کہ بھارت ہمارا اکیلا ایک ہی دیش ہے پیپل آر بیسکل لکنگ ایٹ آسیا کوئی انڈونیشیا دیکھے گا کوئی اتنا کوئی ملیشیا ایوریویر بٹ یہ جو ہماری سکیم آئی ہے شاید ایسی سکیم ہمارے جو دوسرے دیش ہیں ایسیا کے انہیں شاید ایسی سکیم ابھی نہیں ہے تو اس کا بھرپور فائدہ ہونا چاہیے ہمارے دیش کو اور اسے زیادہ سے زیادہ جو انویسمنٹ ہے جو کی سوچ رہے ہیں چائنا سے باہر لے جانے کے لیے یا آلٹرنیٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بھارت کو ضرور ملنا چاہیے